اس ویڈیو میں دوستو ہم جانیں گے کریلے کی بیل پر ادھک اتپادن کیسے پائیں نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہ جو کریلے کی بیل ہے دوستو یہ ہم نے اپنے کھیت میں ہی لگائی ہوئی ہے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کریلے کی بیل پر سب سے زیادہ فل کیسے پاسکتے ہیں دوستو اس ویڈیو کو دیان سے دیکھیں جس سے کہ آپ کو یہ پوری جانکاری مل سکے دوستو یہ بیل ہم نے لگا دیئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر کچھ فل بنے ہوئے ہیں کچھ پھول بھی اب ہم چاہتے ہیں اس پر پیداوار زیادہ یعنی کی فل زیادہ آنے لگے تو دوستو وہ بھی ہم اورگینک طریقے سے چاہتے ہیں اگر آپ نے بھی گملوں میں یا اپنے کھیت میں کریلے کی جو بیل ہے وہ لگائی ہوئی ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو اس کے لئے فٹی لاجر تیار کرنا ہے اگر آپ کیمیکل طریقے سے اس پر زیادہ فل لینا چاہتے ہیں تو آپ کیمیکل طریقے سے بھی دوستو اس پر ادھک فل پرابٹ کر سکتے ہیں لیکن میں اس ویڈیو میں کیول اورگینک طریقے سے ہی آپ کو بتاؤں گا تو دوستو اگر کریلے کی بیل پر زیادہ فول اور فل نہ آئیں تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس کے لئے ایک فٹی لاجر تیار کرنا ہے جب آپ کریلے کی بیل میں فٹی لاجر دیں گے تو آپ کی جو بیل ہے وہ بہت تیجی سے بڑے گی بھی اور آپ کی جو کریلے کی بیل ہے اس پر فل بھی زیادہ آئیں گے اسے گرم موسم کی آوستہ ہوتی ہے ابھی جو موسم چل رہا ہے اس کے لئے صحیح ہے تو چلیے دوستو اب ہم جانتے ہیں اس کے لئے اورگینک فٹی لاجر جس سے ہماری کریلے کی بیل میں زیادہ فل اور فول آنے لگیں آج ہم بات کریں گے ایسے اورگینک تین طرح کے فٹی لاجر جو کی آپ کی کریلے کی بیل کو یوں ہی فلوں سے بھر دیں گے تو آپ جو میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں دوستو یہ ہے برمی کمپوشٹ اور یہ کینچوں کے دوارہ خات تیار کی جاتی ہے یہ بلکل اورگینک ہے اگر آپ کے پاس برمی کمپوشٹ نہ ہو تو دوستو آپ اس میں گوور خات بھی یوج کر سکتے ہیں لیکن گوور خات پھلی ڈی کمپوشٹ ہونا چاہیے یعنی کی پکی خات ہونی چاہیے کچھی خات آپ کو نہیں لینی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہ کریلے کے جو بیل ہے اس میں یہ خات ڈال دیا ہے اس بیچ دوستو میں آپ کو بتا دوں دوسرا جو فٹ لاجر ہے ہمارا یہ نیم کی کھلی ہے یہ نیم کھلی ہم نے اس لیے لیے کیونکہ ہمارے پودے پر جڑ سے ہی کوئی کیڑے کا اٹیک پیدا نہیں ہوگا تو دوستو آپ کو نیم کی کھلی لینی ہے اور اپنے پودے میں ایک موٹی ڈال دینی ہے اور برمی کمپوشٹ جو ہم نے لیا تھا وہ دوستو ایک موٹی وہ لیا تھا اگر آپ کے پاس زیادہ پودے ہیں تو آپ کو زیادہ بھی یوج کر سکتے ہیں تو چلیے اس کو بھی ہم ڈالے دیتے ہیں اور جانتے ہیں ہم تیسرے فٹ لاجر کے بارے میں یہ تینوں فٹ لاجر بلکل اور گین کے ان سے پیداوار زیادہ ہوتی ہے آپ اسے کسی بھی موسم میں یوج کر سکتے ہیں ان تینوں فٹ لاجر کو دوستو آپ جرور استعمال کریں یہ جو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے مشٹڑ کے ایک فٹ لاجر لیا ہوا ہے اس میں سے آئل نکال لیا جاتا ہے اس کی جو کھلی بچتی ہے اسے ہم سرسوں کھلی بولتے ہیں اور اس میں سے ہم نے یہ مشٹڑ کے ایک فٹ لاجر پہلے ہی بنا کے تیار کر لیا تھا تو اس کو دوستو ہم کرے لے کی بیل میں ڈالے دیتے ہیں آپ اس کا پریوک دوستو ہر پانچ دن بات کریں تو آپ کی کرے لے کی بیل بہت تیجی سے بڑے گی اور بہت زیادہ پھل دے گی تو امید ہے دوستو آپ اس طریقے سے کرے لے کی بیل پر ادھک اتپادن پاس سکتے ہیں اگر دوستو ہماری آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک وار لائک کریں سیئر کریں اور چینل پر پہلی وار آئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ہم سے جھڑنے کے لیے اسے ضرور سکسکرائب کریں دوستو میں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹپک کے ساتھ فرم لوں گا ٹھینکیو